اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم کراس ٹاک اور آپ کے ساتھ میں ہوں مدیہ مسعود ناظرین آپ جانتے ہیں دوہزار چودہ میں دہشوت گردی سے نمٹنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان تیار ہوا کئی اہداف مقرر ہوئے کئی اہداف پورے کر لیے گئے اور کچھ میں پیش رفت نہ ہو سکی اب اہداف کو پورا کرنے کے لیے روہ ہفتے پاکستان نے کل ادم تنظیموں کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایک بڑا ایکشن شروع کیا جس میں جیش کے اہم رہنما محمود ازہر اور مفتی عبدالرعوف سمیت 144 افراد کو گرفتار کیا گیا کئی سوالات کھڑے ہو گئے ہیں اور ان سوالات میں یہ سوال بھی ہیں کہ ان تنظیموں کے خلاف کاروائیوں کس حد تک ضروری ہیں اور کیا ان تنظیموں کے خلاف کاروائی سے پاکستان کا جو نام فی ٹی ایف میں ڈالا گیا تھا گریلس میں ڈالا گیا تھا کیا وہ اب نام نکل جائے گا پھر پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ حقوق نصمہ کے لیے دنیا بھر میں تحریک ہوتی ہیں لیکن معشرت کے اقدار کو ڈیمیج کرنے والی تمام تحریک بلاخر ناکتی ہیں پاکستان میں بھی خواتین کے تحفظ کے لیے نام نہا تحریک عورت ماج کا کافی چرچہ ہے یہ تحریک حقوق نصمہ کے بجائے معشرتی اور اخلاقی اقدار سے آزادی کی تحریک معلوم ہو رہی ہے آپ خود بھی ابزف کر سکتے ہیں کہ تمام باشور اور جلیٹریٹ ویمن ہیں وہ اس تحریک کو ٹوٹلی ڈیسون کر رہی ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک ایجنڈا ہے جس کے تھرو پاکستانی خواتین کو ریبیلیس بنایا جائے کہ وہ ہر رشتے سے نفرت کا اظہار کر رہی ہیں کیونکہ جو پلیکارٹز ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھے ہیں ان خواتین نے کل کے روز اٹھا رکھے تھے ان پلیکارٹز کو دیکھ کر کسی طور بھی یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بھی فیملی آرینٹڈ خواتین اس قسم کی گفتگو کر سکتی ہیں یا اپنی جنریشن کو یہی سبق دینا جاتی ہیں تو آئیے اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اظہار الحق صاحب سے پھر ہم گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں اظہار صاحب آپ بتائے گا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کے اعلانات پہلے بھی ہو رہے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت اقدامات بھی اٹھا رہی ہے یہ اقدامات کتنے فائدہ مند ثابت ہوں گے مدیحہ یہ اصل میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایف اے ٹی ایف کی ہدایات پر ہو رہا ہے ایک ڈیلیگیشن ہمارے سیکریٹری فائننس کی قیادت میں گیا تھا فروری میں جو وہاں میٹنگ ہوئی تھی پیریس میں تو انہوں نے ادم اتمنان کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہا کہ پاکستان نے پراغرس تو کی ہے لیکن یہ لیمیٹڈ پراغرس ہے اب انہوں نے نئے ٹارگٹ دیے ہیں ایک نئے ٹین پوائنٹس ایجنڈا دیا ہے تاکہ پاکستان اس پر دو ہفتوں کے اندر اندر عمل کرے ابھی چوبیس مارچ کو ایک ایف اے ٹی ایف کا ایک زیلی تنظیم ہے ریجنل حوالے سے جس کو کہتے ہیں ایشیا پیسیفک جوائنٹ کمیٹی ہے یا جوائنٹ گروپ ہے وہ چوبیس مارچ کو آئیں گے تو یہ جو ایکشن اب پاکستان لے رہا ہے یہ اس ایشیا پیسیفک جوائنٹ گروپ کو یہ دکھائیں گے وہ اس پر اتمنان کا اظہار کریں گے یا ادم اتمنان کا اظہار کریں گے جو بھی ہے وہ اپنے ایف اے ٹی ایف کو ریپورٹ کریں گے میں تک تو پھر جون دوہ دار انیس میں ایف اے ٹی ایف کا پھر اجلاس ہوگا ایک اور اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا پاکستان کو جو گریلسٹ میں ڈالا گیا ہے اس کو اب امپروو کر کے اس کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے یا خدا نہ خواستہ ایک اور نچلا درجہ ہے جس کو بلیک لسٹ کہتے ہیں اس میں ڈالا جائے یا اس کی ان کوششوں کو کامیابی سے ہم کنار سمجھا جائے یہ تو میں نے آپ کو کرونالوجی بتائی ہے کہ جو ایف اے ٹی ایف اور ایشیا پیسیفک جوائنٹ گروپ یہ کر رہے ہیں پاکستان نے جو کرنا ہے اب سیدھی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کام جو کرنا ہے اور ہمیں پہلے کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہ ایف اے ٹی ایف کے لیے کرنا ہے نہ یو اے نو کے لیے کرنا ہے نہ ہم نے بھارت کے کہنے پر کرنا ہے نہ ہم نے امریکہ کے کہنے پر کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے اپنے فائدے کے لیے اپنے مفاد کے لیے کسی بھی ملک میں ایسے گروپس جو ہیں یا پرائیویٹ آرمیز جو ہیں جو بھی حالات تھے اس وقت یہ وجود میں آئے تو اب ہمیں نے آہستہ آہستہ مین سٹریم میں لانا پڑے گا ہمیں حکمت عملی کے ساتھ آہستگی کے ساتھ پرسو کر کے ان کو مین سٹریم میں لانا پڑے گا آپ کا کیا ٹھیک ہے اب پاکستان نے ایکشن تو پروپر لینا شروع کیا اس کے نتائج ہم ان فیوچر مصبت دیکھیں گے دیکھیں جی جو مین پشاور آرمی سکول کو جب واقع ہوا دوہزار سولہ میں تو بیس پوائنٹس تھے نیشنل ایکشن پروگرام کے تو اس پہ بڑا سلو عمل درامت ہوا وہ خالی کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہماری آٹفٹس ہیں بینڈ ان کو آپ ختم کریں سب سے بڑی بات ہے کہ مدرسہ جو رفارمز ہے مدرسوں کو آپ پراپر سکولوں کا درجہ دیں ان کے جو ٹیچرز ہیں ان کو گورنمنٹس کے جاب دیں اس کے علاوہ پولیس کو بہتر کریں جیوڈیشل سسٹم کو بہتر کریں اس میں کوئی کام بھی ابھی تک نہیں ہوا پولیس میں پولیس آرڈر ٹو تھاؤزن ٹو بنا ابھی تک گورنمنٹ جو ہے وہ وہ بالکل پرپلیکسڈ ہے وہ سوچ رہی ہے وہ اس کو حمد نہیں ہو رہی کہ وہ چھوٹے چھوٹے آپ نے مفادات جو ہیں ان کے ایم پی ایز کے باقی گروپس کے ان کو دیکھ کے وہ عمل درامن نہیں کر پا رہی جوڈیشل کو کوئی خاطرخواہ اور فارمز نہیں کی گئی اس کے علاوہ جو ایکشن لینا ہے جو وہاں تک جیسے سی ٹی ڈی کا میکمہ ہے نیکٹا ہے وہ کافی صوبوں میں کسی حد تک ان کو فاعل کیا جا رہا ہے لیکن ابھی نیکٹا بھی اس لیول پر نہیں آیا جس لیول پر اس کو بنایا گیا تھا سوچ کے باقی جو آرمی نے کام کیا ٹریبل ایریا میں جو ساپ کا ٹریبل ایریا تھا وقتی طور پر دب گئے لیکن ان کے جو روٹ قاضد ہیں جو وجوہات ہیں جس سے تقریب کار پیدا ہوتے ہیں اپنے ملک کو تباہ کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں وہ ابھی تک نہیں ہوا بہت کچھ کرنا باقی ہے شاہ صاحب آپ بتائے کہ حکومت سوچ رہی ہے لیکن مفادات آڑے آ رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے جو اعلانات ہو رہے ہیں جو اقدمات ہو رہے ہیں پھر یہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گے کیا میرے خیال ہے اب تو شاید یہ عظم جو ہے مستاقب نظر آ رہا ہے اور یہ کر گزریں گے کیونکہ ماضی میں ہوتا یہ رہا ہے کہ سیاسی مسئلہتیں اور سیاسی ضرورتیں اہمیت اختیار کرتی تھی اور قومی مفاد جو ہے اس کو ہمیشہ اولیت بلکلی دی جاتی تھی وہ پسے پشت ہی ڈالا جاتا تھا موجودہ حکومت دو وجوہات سے مجھے نظر آتا ہے کہ کچھ کر گزری ایک تو یہ ہے کہ یہ پوراظم نظر آتی ہے اس پر ماضی کا بوجھ نہیں ہے ملبہ نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں پاکستان اس قدر دباؤ کا شکار ہے اندرونی سطح پر اور بیرونی سطح پر کہ اس کے بغیر ہمیں کوئی چارہ کار ہی نظر نہیں آ رہا مثال کے طور پر اگر یہاں جو کالا دم تحریکیں ان کو اگر اس وقت جب آپ کی ضرورت ختم ہو گئی تھی ان کو مین سٹیم میں لائے جاتا قومی دھارے میں لائے جاتا آخر وہ انسان ہیں اسے ملک شہری ہیں ریاست کے کہنے پر انہوں نے ایک راستہ اختیار کیا جب آپ کو آپ ضرورت نہیں رہی تو اس کا ارگز مطلب نہیں کہ ان کے انسانی اور شہری حقوق بھی ختم ہو گئے ہیں انہیں ملازمتیں دینا ان کو روزگار فراہم کرنا ان کو کسی کام میں لگانا ریاست کے ذمہ داری تھی کیونکہ ایک جوانی انہوں نے جو تھی آپ کی اپنی توانہ ہی آپ پر خرچ کی تھی وہ نہیں ہوا اب یہ ان کو کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے دوسرا جس طرح لقصہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو کالات بن تنظیموں کا تو معاملہ ایک مخمسہ ہوا نا چلو جی مدارس کا معاملہ بھی ہو گیا آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں کیونکہ اگر وہ چندے سے چل رہے ہیں تو آپ تو چندہ نہیں کر سکتے آپ کو ریاستت سے پیسے لیکن یہ جو آپ نے پولیس کی اصلاح کرنی تھی یوڈیشنی کی اصلاح کرنی تھی انظامیہ کو بہتر بنانا تھا اس پر تو آپ کو پیسے سے زیادہ عظم کی ضرورت تھی ویل کی ضرورت تھی وہ بھی آپ نے سیاسی مسئلتوں کے تحت نہیں کیا لیکن موجودہ اکمہ کیونکہ یہ ارادہ رکھتی ہے تو یہ کرنا پڑے گا ایک تو وجہ یہ ہے دوسری چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو معاشی استحکام حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ اب ہماری جو غربت ہے یا افلاس ہے پسماندگی وہ دفاعی امور کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہے تو اس کے لئے بھی آپ کو ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر استحکام ہو اور جس کی وجہ سے ساری توجہ معیشت پر ہو اور آپ معیشت بہتر کر سکیں بلکل بلکل ٹھیک ہے برگیڈی ریٹائٹ فاروق حمیت صاحب آپ پا فرمائے گا ماضی سے اگر کمپیر کیا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت جو ٹاس دے رہی ہے جو اقدامات کر رہی ہے جو اعلان کر رہی ہے کر جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ پرمیشور پاکستان نے کل بھی کہا ہے کہ اب ہم نیشنل ایکشن پلان کو اس کی سپریٹ میں امپلیمنٹ کریں گے تو یہ تو گورنمنٹ کے کمیٹمنٹ تو نظر آ رہی ہے لیکن میں کھوکلی ایک بات کہہ دوں کہ دو ہزار پندرہ سولہ میں پہلے جو دو سال تھے جب سے یہ دو ہزار پندرہ میں نیشنل ایکشن پلان آیا تھا تو پہلے دو سال میں کئی پونٹس پہ کافی پیش رفت ہوئی تھی 30% 40% دار پی ایم ایلن کی گورنمنٹ میں کام ہوا تھا کئی پہ جو ہے پروگرس سلو تھی لیکن بات میں جب پی ایم ایلن کی گورنمنٹ وہ ایون فیلڈ کے اس اور وہ ان تمام معاملات میں پڑ گئی تو انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کی جو باتشیت ہے وہ ختم ہوگی بلکہ لوگ کہتے تھے یہ نو ایکشن پلان ہے وہ اس حالت میں وہ چلا گیا تھا اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دوبارہ جو ہے یہ ریپرٹلائز ہو رہا ہے میری نظر میں یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے یہ ایک پلان صرف پلان نہیں ہے یہ ایک روڈ میپ ہے فور پیس ہارمونی سٹیبلیٹی این پروسپریٹی ان دی کنٹری دیکھیں جو حالات اب میں چینج آیا ہے کہ ایوانستان کی جنگ کراچی رکور ہو گیا بلوچستان رکور ہو گیا تو اب ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہوئی ہے ریاست کے تمام اداروں نے سیبل ملٹری لیڈرشپ کہ پاکستان کو اب آپ نے دوبارہ آمن کی طرف لے کے جانا ہے اور جو سوسائٹی کا فیبرک ڈسٹرائی ہوا تھا اس کو اب دوبارہ آپ نے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے آپ چاروں سے میں سامنے ایک سوال رکھنا چاہوں گی اسی قسم کیجئے جو کل ادم تنظیمیں ہیں ان کے خلاف کاروائیاں تو ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی بائسنس تھی اب جو کاروائیاں آپ کو لگتا ہے کہ بلا امتیاز ہوں گی اور اگر ان کے رہنما گرفتار ہو رہے ہیں تو سربراہوں تک بھی ہاتھ جائے گا نہیں نہیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے دیکھئے جب بھی کوئی جنگ ختم ہوتی ہے تو جو رضاکار آپ نے تشکیل دیئے ہوتے ہیں ریاست نے اپنی ضرورتوں کے تحت ان کو مینس ٹیم میں لائے جاتا ہے ان کو اکاموڈیڈ کیا جاتا ہے ان کو سزا نہیں دی جاتی پاکستان میں غلطی یہ ہوئی کہ جب افغان جنگ ختم ہوئی امریکہ تو یہاں سے ہاتھ جھاڑ کے چلا گیا ہمارا یہ فرض تھا کہ جنگ لوگوں سے ہم نے کام لیا تھا ان کو کسی نہ کسی کام پر لگایا جاتا اکاموڈیڈ کر دیتے ہیں یہ ہمارے ہم مثال بھی موجود پینسٹھ کی جنگ میں ایک رضا کا ہر فورس وجود میں آئی تھی جنہوں نے ہماری راجستان سرد کا دفاع کیا تھا جب جنگ ختم ہو گئی تو ہر فورس کو حصہ بنایا گیا ایک یعنی ہمارے اپنے ادارے کا وہاں سے ان کو تنخواہیں ملنا شروع ہوئی اور ان سے کام لیا گیا ایک رضاکار فورس بنی تھی انیس سو اکتر کی جنگ میں بعد میں اس کو برکار رکھا گیا چھوٹی بوٹی جو تعلیم میں جا سکتے تھے جو صحت کے شعبے میں جا سکتے تھے جو کسی اور شعبے میں جا سکتے تھے ان کو کھپایا جاتا تاکہ وہ ایک ہی کام جانتے ہیں اسی پر نہ لگے رہے ہیں وہ کیا کریں گے اور پھر مشرف نے جو غلطی کی جس کی وجہ سے یہ دہشت گردی اندر جو ہے ہم نے خود انوائیڈ کی مشرف نے جب ساؤتھ وزرستان میں وہ پور امن لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان پر جا کے چڑھائی کر دی تو اس کا ریاکشن نہیں آنا تھا اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں ہماری حکومت اور ہماری فوج کا یہ ارادہ ہے کہ ان کو مینسٹری ملا کہ ہاں جو لوگ شرارتوں سے باز نہیں آتے یا جو بلکل پھر اپنے انجام کو پہنچیں گے ان کے خلاف تو ہوگا پھر اگر آپ کو یاد ہو سوات کا موڈل ہمارے سامنے ہے سوات میں فوج نے سیوری اداروں کے ساتھ مل کے ڈاکٹرز اور یہ تمام جو انجیو سیول سوسائٹی انہوں نے ڈی ریڈیکلائزیشن پلان کیا ان لوگوں کو ریکور کیا جو کہ گمراہ ہو گئے تھے طالبان نے جن کو مسکائٹ کیا تھا ان تمام لوگوں کو ریکور کر کے پھر اس کے بعد خبریں آتی تھی کہ چھے چھے مینے کیوں کے پروگرام ہوتے تھے ان کو یوسفل ذمہ دار شہری کے طور پر پھر وہ دوبارہ اپنی زندگی شروع کرتے تھے جاب اپرچونٹی پیرا ملٹری فورسز ہوگے پولیس ہوگے یہ ایف سی ہوگے لیویز ہوگی بغیرہ جتنی پیرا ملٹری فورسز ان میں ان لوگوں کو انڈک کیا جا سکتے ہیں ازار صاحب آپ بھی سوال کوئی کرنا چاہتے ہیں یہ تنظیمیں انہوں نے تو ہاتھ ہتھیاری نہیں ہوتا ہے ازار صاحب یقینی طور میں ہوتی طور پر ہتھیاری سوال کرنا چاہتے ہیں جی ازار صاحب موقع دینے والا ریمارک دیا انہوں نے کہا کہ جو روٹ کاز ہے جس سے تخریب کار پیدا ہوتے ہیں وہ روٹ کاز ابھی دور نہیں ہوا تو میں ان سے یہ رہنمائی چاہتا ہوں کہ ان کے خیال میں وہ روٹ کاز کیا ہے جس سے تخریب کار پیدا ہو رہے ہیں جی ہاں ماشاءاللہ بڑا اچھی بات ہے دیکھیں جی سب سے پہلے جو اکناومنگ کنڈیشن ہے آپ کے ملک کی اور جو اس کلاس کی کنڈیشن ہے جو کہ لوگ مدرسے میں جاتے ہیں وہ کیوں جاتے ہیں وہ انتہائی غربت کے نچلے درجے کے لوگ ہیں جن کے بچوں کے پاس کپڑا نہیں ہے جوتا نہیں ہے وہ مدرسے والے اس کو موٹیویٹ کر کے لے جاتے ہیں وہ تھوڑی بہت روٹی دیتے ہیں اس کو ادھر ہی رکھتے ہیں پھر اس کو اپنے مرضی کے مطابق ڈال لیتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ وہ غربت کو ختم کرے ایک نومنگ ڈیویلمنٹ کرے ایسی پالیسیز بنائے کہ تمام جو طبقے راغب ہوتے ہیں جو زیادہ اس سائیڈ پہ جاتے ہیں شکار بنتے ہیں ان کا ان کو اپ لفٹ کیا جائے تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کو ایک بڑا مربوط پروگرام چاہیے تو میرا جو مین تھا وہ غربت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو انتہائی غربت ہے ملکل اس روٹ کاؤس کو اگر ختم کرنا ہے تو پھر ایک مرتب پلان ہے پلان کیا ہو سکتا ہے اسی پر مہمانوں سے تجاویز بلیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک بریکس پہلے اظہار صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ تقریب کار کیسے پیدا ہوتے ہیں ان کے روٹ کاؤس کو سب سے پہلے ہمیں ڈیفائن کرنا چاہیے جانکاری اس بارے میں ہونی چاہیے تو دوبارہ سے اسی سوال سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں ارشاد صاحب آپ بتائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کیا روٹ کاؤس ہو سکتے ہیں کیا انیمپلائیمنٹ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں سر تین چیزیں ہیں غربت ہے بے روزگاری ہے اور سب سے زیادہ جو ایک طبقہ ہے ظالم طبقہ اشرافیہ اس کا ظلم ہے یہ جو صرف بے روزگاری کے وجہ سے لوگ انتہا پسندی کی طرف نہیں جاتے یا ہتھیار نہیں اٹھاتے یا صرف جہالت کی وجہ سے یا کام تعلیم کی وجہ سے نہیں اٹھاتے بلکہ یہ جو تھانہ اور ذمیدار کا ملاب ہوتا ہے اور وہ جو ظلم لوگ پر کرتے ہیں ان کی اولادیں جن کو آپ تھانے میں جوتے لگواتے ہیں جن کی آپ بہو بیٹیاں اٹھاتے ہیں جن کو آپ مرواتے ہیں ان کے بچے بھی اس طرف آتے ہیں اس لیے ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے بے روزگاری کا خاتمہ ہونا چاہیے اور یقصہ نظام تعلیم ہونا چاہیے یہ جو کئی قسم کے نظام تعلیم ہیں یہ بھی ایک انتہا کو جنم دے رہے ہیں انتہا پسندی پیدا کر رہے ہیں کہ ایک لڑکا دیکھتا ہے کہ جناب والا میرا سکول میں تو ٹاٹ بھی نہیں ہے اور میں زمین پہ بیٹھا ہوا ہوں اور وہ فلان جو ہے نالائک بچہ جو ہے وہ جناب گاڑی میں جا رہا ہے اور بڑی اچھے تعلیم دارے میں جا رہا ہے پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں قربت کا خاتمہ کریں یقصہ تعلیم نظام لے کے آئیں بے روزگاری کا خاتمہ کریں یہ بلکل صحیح انہوں نے باتیں کی لیکن پہلی بات ہے یہ کس کی ذمباری ہے آپ نے جو پولیٹیکل سسٹم دیا ہے اس میں آپ اگر دیکھیں تو اسمبلی میں لوگ جاتے ہیں جو کہ بے انتہا پیسے والے لوگ ہیں کروڑوں روپے وہ خرج کر کے جاتے ہیں ان کو تعلق نہیں ہے ان باتوں سے کبھی اسمبلی میں آپ نے ڈسکیشن دیکھی کہ بھئی ہمارے ملک میں یہ ایسے واقعات کیوں ہوئے آپ نے فاتہ ری فارمز کو کیوں لیٹ کیا آپ تو بھئی ایک ڈیم نہیں بنا سا کہ پچاس سال آپ نے اپنا پانی زائے زائے کیا ابھی چیف جیسس آپ نے کہا فوج نے کہا تو آپ ڈیم کا نام لینے سے ڈرتے تھے بھئی جب تک آپ پلٹیکل سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے صحیح معلوم میں نمائندہ نہیں آئیں گے یہ پیسے والے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے وہ تو ڈرتے ہیں ان کو اپنے پیسے کا پیار ہے وہ اپنے پیسے چھپانے کے لیے سحصت کی آر لیتے ہیں آپ سارا اس نظام کو دیکھیں ری فارمز آپ نے فاتہ میں اب کی ہے اس کو زلہ بندی کی ہے جب آپ کو پرولم آپ پہ آ چکا ہے آپ نے تو وہی ستر سالت انظام چلایا پلٹیکل ایجانٹر کی ذمہ دے دیا وہ اس کو بیڑ بکنیوں کی طرح فاتہ کے لوگوں کو جب سارا پہ پڑے تب ہی مسئلے گا فاتہ میں ری فارم لا رہے ہیں بلچستان میں وہ فاتہ اور پاتہ موجود ہے پنجاب میں پاتہ موجود ہے وہ آپ ختم نہیں کر رہے ہیں دیکھیں شاہ صاحب سے دیکھیں یہاں ایک لفظ استعمال ہوئے ایکسپریوزم کی بات کر رہے ہیں غربت کی بات ہم کر رہے ہیں ایکسپلوٹیشن کی بھی آپ نے بات کی لیکن جو بنیادی پاکستان کا ٹھیک افغاند جہاد کے بعد اس کے جو فالاؤٹس تھے آفٹر ایفٹس سے ہمارا معاشرہ جب بڑی بری طرح ڈی سٹیبلائز ہوا لیکن یہ میں آپ یہ نوٹ کریں کہ ہمارا معاشرہ ڈی سٹیبلائز اس کے وجہ سے ہوا لیکن زیادہ ڈی سٹیبلائزیشن ہوئی پاکستان میں جو ایک اشرفیہ کلاوس ہیوز اور ایوز نوز چب آئے یعنی کہ کرپشن کی وجہ سے پچھلے 20-25 سال میں یہاں پہ جس کو کہتا ہے نا کرپشن بریڈز پاورٹی کرپشن کی وجہ سے غربت ہے کیونکہ ہیوز اور ہیوز نوٹس والا معاملہ اور پاورٹی میں جب وہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں تو پھر ریلیجس اکسٹریمیزم بھی آتی ہے سیکٹریمیزم والے معاملات بھی آ جاتے ہیں اور جب اکسٹریمیسٹ اپنی سوچ میں ہتیار اٹھا لے تو وہ بن جاتی ملٹنسی تو میرا کہن کا مطلب یہ ہے کہ بے شک نیشنل ایکشن پلان میں انہوں نے کہا جی کوئی ہیٹ سپیچ نہیں ہوگی کوئی سیکٹریمیزم نہیں ہوگا ریلیجس اکسٹریمیزم نہیں ہوگی اور مدرستہ ریگلرائیز بھی ہوں گے مدرستہ ریفارم بھی ہوں گے تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اب جب وارن ٹیرر بھی ختم ہو رہی ہے معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اب ہماری جنگ جو کہ چل پڑی ہے وہ ہے وار اگنس کرپشن ہم نے وہ کرپشن کے خلاف اس کو ختم کرے ایکانومی کو چلے لوگوں کو جاب اپرچنیٹیز ہو ہاں یہ اشادتہ صاحب نے صحیح فرمایا یہ مدرستہ جو ہے ہم نے ان کو بند نہیں کرنا کیونکہ یہ جو مدرستہ کے جو سٹونٹس ہیں یہ کہاں جائیں گے ان کو بھی پھر آپ کو فارمل ایڈوکیشن رہی پڑے گی مدرستہ ایڈوکیشن کی بات ہوگی اگر بند کیا جاتا ہے جو اس میں سٹونٹس ہیں کوئی پلان بنایا ہے مدرستوں کو بند کرنے سے پہلے مدیحہ بہت سی باتیں ہوئیں یہاں اور میں اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا اس کا تو میں مختصر چواب دوں کہ مدرستے لاکھوں کی تعداد میں ہیں وہ بند نہیں کی جا سکتے یہ ایسی انجیوز ہیں جو کپڑا اور روٹی اور رہائش پروائیڈ کر رہے ہیں مسئلہ اور ہے ہم لوگ بلی کو دیکھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور مولا نصر الدین کی طرح سوئی کو سڑک پر اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ وہ کمرے میں گم ہوئی تھی لیکن کمرے میں اندھیرہ ہے بات یہ ہے کہ غربت بھی ٹھیک ہے میں نے پرسوں کے پروگرام میں کہا تھا کہ تین بڑی وجہ ہیں یہ جو گروپ ہیں ان کی فارمیشن کی ایک تو جس طرح ارشاد صاحب نے بھی کہا غربت بھی وجہ ہے بیروزگاری بھی ہے ہمارا جو سسٹم ہے اس کا ظلم بھی ہے جاگردارانہ نظام بھی ہے لیکن سب سے جو بڑی یہ زیلی گروپ ہیں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے نظریاتی وجہ وہ جو لوگ ہیں وہ برین واشٹ ہیں اگر ان کے برین واشٹ ہیں تو پھر کس طرح سے انہیں مین سٹیم پر لے کہیں گے گورنمنٹ جیسا کہا جا رہا ہے سواب پہ کیا ہم نے دیکھیں جی گورنمنٹ بات یہ ہے کہ یہ ہر ملک کا فارم ہے علماء کی مدد سے دیکھیں میری بات میری ارز سنیں علماء باہر گروپ ہے پاکستان میں علماء کے علاوہ ان کو کنمنس کوئی نہیں کر سکتا یہ علماء کا کام ہے کہ وہ ان کو کنمنس کریں کہ یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے جی لکسا آپ دیکھیں جی یہ اس چیز کا حل دیکھیں ہم بات یہاں کر رہے ہیں آپ نے کبھی اسمبلی میں یہ بحث سنی ہے جن لوگوں کے یہ کام ہے کبھی ان کے موں سے آپ نے یہ باتیں سنی ہیں میں جو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے جب تک پروٹیکل سسٹم کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے یہ پیسے کا جو عمل دخل آگیا ہے پالٹکس میں وہ لوگ آتے ہیں اور پیسہ بناتے ہیں اور پھر وہ اس لیول پر چلے جاتے ہیں کہ ان کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہے ملک کے کسی کام سے میں نے مثال دیا کہ پچاس سال جو سسٹم آپ کا ڈیم نہیں بناتا جو کہ خودکوشی ہے معاشی طور پر خودکوشی ہے آج ہم ڈیم نہ بنانے کی وجہ سے یہاں پہنچیں ہیں ہمارے پاس انڈسٹری باند ہو گئی ہے بجلی نہیں ہے زراعت باند ہو گئی ہے پانی نہیں ہے وہ لوگ ان کو بھائی ان کو بتائیں کہ بھائی یہ آپ کا کام ہے آپ کریں یہ ٹی وی کے انکرز کا کام نہیں ہے یا یہ علماء کرام جو ہیں علماء کرام مجارٹی جو ہے وہ تقریب کاری کے خلاف ہے وہ کبھی وہ پریچ نہیں کرتے مسجدوں میں کہ آپ تقریب کاری کریں یہ دیکھیں نا آپ کا جو دشمن طاقتیں ہیں انہوں نے ٹیبل ایریے میں آپ کا جو بڑا فرجائل اور بڑا ویک ایڈمسٹریٹیف سیٹ اپ تھا اس کو ایکسپلائٹ کیا وہاں سے آپ کے بندے آپ کے خلاف کھڑے کر دیئے بھائی آپ نے کیوں نہیں ٹھیک کیا پہلے آپ پچاس ستر سال آپ سوئے رہے ابھی آپ اس کو زلے بنا رہے ہیں جب آپ کو بہت بڑا پرولم آ گیا اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہاں مولویوں نے انکار کیا ہے کہ ہمیں نوکلی نہ دے وہ بھوکا مارا ہے اس کو آپ گریڈ سولہ کی بارہ کی نوکلی دیں گے سکول ٹیچر بنائیں گے وہ تو خوشی سے آئے گا وہ سٹوڈنٹ آئے گا اس کو آپ اس کو کپڑا دیں فیس دیں وہ غریب کا بچہ ہے اس کو ایکوال آپ مواقع دیں کہ وہ پڑھ سکے دیکھیں یہ جو فاتہ میں جو کچھ پولٹیکل ایجنٹ اور ان کے کرندے کر رہے تھے اس کا کوئی ریکشن نہیں ہونا تھا وہاں کوئی نظریاتی بنیادوں پر لوگ یعنی جا کے علماء نے ان کو سکھایا تھا محسودوں کو وزیریوں کو کہ آپ لشکر بنائیں وہاں جو ظلم ہو رہا تھا ستر سال سے کہ آپ مکان ایک شخص جرم کرتا ہے چھوٹا سا جرم کرتا ہے چوری کرتا ہے اس کا گھر گرا دیتے ہیں اس کے والدین کو آپ ظلیل کرتے ہیں اس کے لوگ مار دیتے ہیں یہ افتیارات آپ نے دیتے ہیں یہ ریاست نے دیتے ہیں ایک فیکٹ نشان صاحب آپ ہم نہیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ ہماری بھی بڑی غلطی ہے ریاست کی کہ افغان جہاد کے بعد جو بڑی ہزاروں کی تعداد میں ذری بات ہے انہی مدرسہ سے لوگ گئے تھے جو انہوں نے افغان جہاد میں وہ گئے اور ہزاروں کی تعداد میں مدرسہ بنے ان کی فورن فنڈنگ ہوئی اور پھر انہوں نے آبیسلی اس پیسے سے پراسپر کیا اور وہ معاملات کے درست کے در نکل گئے نیشن ایکشن پین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب ان کی جتنے فانانشل جو لنکیجز ہیں خاص کر باہر سے ان کو ختم کیا جائے گا اور اس پہ بھی کافی میں خالے تین چاہ سال کام ہوئے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اب اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ حالات نہیں رہی اس علاقے میں کہ اب we have to اس کو کہتا ہے نا we have to come back and be at peace with ourselves تو پاکستان has to now normalize this situation اور ان کو ایک plan بنانا پڑے گا ان کے فانانشل سپورٹ کیا ہوگی یہ جو بچے پڑھنے ان کو کیسے آپ normalize کریں گے جو ٹوٹل مدر سے جو پاکستان میں ہیں گورنمنٹ کی ریپورٹ کے مطابق وہ اٹھارہ آزار ہیں اٹھارہ آزار ارشاد صاحب سے میرا معدبانہ سوال ہے کہ یہ جو گروپ ہیں دہشتگرد گروپ کیا ان میں سو فیصد لوگ سسٹم کی وجہ سے گئے ہیں فنیٹکس نہیں ہیں ان میں نظریاتی کیا جائش محمد اور یہ جماعت دعویٰ یہ سسٹم کی وجہ سے بنے یا یہ نظریاتی جہاد کی اس کے جذبے سے بنے میں عرض کرتا ہوں دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علماء نے دو گروپ ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو واپس دانے میں علماء کردار اٹھارے ہیں ایک گروپ ہیں جو افغان جہاد میں جو افغان جہاد میں ملوث رہے ہیں اس میں مدرسے کا کردار ہے مسجد کا کردار ہے مولوی کا کردار ہے کشمیر میں جو گئے ہیں اس میں مدرسے کا مولوی کا کردار موجود ہے لیکن اس کردار پر وہ از خود نہیں شروع ہوئے ریاست نے ان کو آمادہ کیا ریاست نے ان کو ترغیب دی اور افغان جہاد میں صرف پاکستان کی ریاست نہیں تھی پورا مغرب تھا پورا یورپ تھا پورا امریکہ تھا وہاں سے اور پورے عرب ممالک تھے جو فنڈنگ آ رہی تھی کہ جہاں آپ نے جہاد کرنا ہے جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھایا ہے یا ان کو فنڈنگ انڈیا سے ہوئی ہے یا ان کے ذاتی جو مسائل تھے مشکلات تھیں جو ریاسترنزیاد بے توجہ دی اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا جو ظلم کیا ان وڈیروں نے جاگیرداروں نے ان لوگوں کو اور پلٹیکل ایجنڈ نے وہ لوگ تھے اس وقت ہم بحث ان لوگ کے حوالے سے کر رہے ہیں جنہوں نے ریاست پاکستان کے کہنے پر کوئی کام کیا اب ہم ان کو مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں جو لوگ پاکستان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں آپ ایمکیو میں جو تھا جو گروپ تھا پاکستان کے خلاف وہ تو مدرسوں کے پڑے ہوئے نہیں تھے جو بلوچستان میں لڑ رہے ہیں وہ کون سے مدرسے پڑے ہوئے ہیں جو فارٹہ میں تھے بلکل صحیح بات ہے دیکھیں فارٹ کام پہ ہے یہ کام کس کا کرنے والا ہے دیکھیں یہ کام ہمارا کرنے والا نہیں ہے یہ کام کرنے والا ہے اسمبلی کا آپ مجھے بتائیں کراچی میں ہزاروں بندیں مردر ہوئے آئی تک وہی ایمکیو ایم پھر آپ کی پولٹیکس میں ہے مہندہرے میں ہے ایمنیز ہیں ایمپیز ہیں اسمبلی بھی بیٹھا ہے روز ٹی بی پر چلتا ہے کہ ان کا بندہ پکڑا گیا جی اس نے سو بندوں کا اعتراف کا لیے ختل کا آپ نے کیا کیا آپ اسمبلی کا مجھے ایک بل بتائیں غربت کے خاتمے کے لیے ہو بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ہو یا اگری کلچر کے فروغ کے لیے ہو انڈسٹری کی پروٹیکشن کے لیے ہو وہ آپ کا ادارہ کام ہی نہیں کر رہا جس کا یہ کام ہے آپ اس کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جو ڈیم نہیں بناتا پانی ضائع کرتا ہے جو ملک کے جو بھی کریسس ہم کہتے ہیں ہمارے تیس پرسن نوجوان ہیں ہم بڑے ویل آف ہیں ہم یہ کر دیں گے بھئی آپ نے اپ پی ٹی ایم پاکستان کے خلاف نارے لگا رہی ہے فوج کے خلاف نارے لگا رہی ہے اس کو دو لوگ ملی مسلم ڈیک بنی اس کو خود حکومت نے نواز شریف کی حکومت نے قومی دارے میں لانا چاہے وہ مسلم ڈیک بنی شہر مجھ گیا دیکھیں یہ جو دہشت درد آگئے ہیں سیاست میں نیشنل ایکشن پلان میں پوائنٹ نمبر ٹو ہے کہ یہ سپیشل کوٹس جو ہیں ملیٹری کوٹس جن کو ہم کہتے ہیں وہ ایک ٹونٹی فرسٹ ایمینڈمنٹ کے طاعت وہ بنے تھے اب کریسس یہ ہے کہ ان کا فروی مارک ان کا وہ معاملہ ختم ہو گیا وہ ٹائم پیریڈ دو سال کی ایکسٹینشن تھی اب آپ یہ بتائیں اگر نیشنل ایکشن پلان کو پرمیسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم فلی امپلیمنٹ کریں گے تو اب یہ پولیٹیکل پارٹی اس پہ کنسنسز کے کتنی ایکسٹ سسٹم میں وہ ہوئے یا نہیں کیا وہ کوٹس جو ہیں انٹی ٹیرس کوٹس خود یہ کام جو ہے اب سنبھال لیں گے اب دیکھنا یہ ایک معاملہ رکھا ہوا دوسرا پوائنٹ نمبر ون یہ تھا کہ جناب ایکسٹیکوشن جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوں گی ملک میں جو بند کر دی تھی پیپل پارٹی کے دور میں معاملہ شروع ہوا تھا لیکن کیا ہوا دو سالتے آپ کو خبر ہی نہیں آرہی کہ ٹیررر ریٹیٹڈ کیسے میں ایکسٹیکوشن ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں کیا مسئلت ہے we don't know دیکھیں جی اسمبلی آپ کا کام نہیں کر رہی اس کو سینسٹائز کریں اسمبلی جب تک اپنا کام نہیں کریں گے کچھ نہیں ہو سکتا ادھان صاحب شورٹ کومنٹ کیجئے اس کے بعد مجھے بریک پر جانا شورٹ کومنٹ یہ ہے کہ پلواما میں حملہ ہوتا ہے وہ آدمی کشمیر مقبودہ کشمیر کا ہے بارود مقبودہ کشمیر کا انڈیا کا اپنا ہے یہاں سے ایک احمق جو ہے وہ ویڈیو ریلیز کرتا ہے جی اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے پاکستان سے اس میں ریاضت کہاں سے آگئی جی وہ تو نظیاتی فنیٹک ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نظیاتی طور پر ان کا مقبول لگتا ہے آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں تھانکیو سو مچ ابھی لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد بات کریں گے حقوق کی بات کرتے کرتے خواتین بھولی موشری اقدار سٹے ویڈا ویڈکم بیک کل کے روز پاکستان میں خواتین کے تحفظ کے نام پر ایک تحریک چلی تھی جسے عورت مارش کا نام دیا گیا لیکن اس کو پوٹریس انداز سے کیا گیا کہ جیسے خواتین کو ریبیلیس ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی کارکن تاہرہ عبداللہ صاحبہ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تاہرہ صاحبہ تینکیو سو مچ آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا خواتین کے حقوق کے لیے آواز یقنی طور پر بلند ہونے چاہیے تمام حقوق انہیں ان کو ملنے چاہیے یہ ان کا حق بھی ہے لیکن معاشرتی اقدار کو بھول جانا اور پھر نفرت کی زبان استعمال کرنا اور جیسے کہ سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہے کہ خواتین نے جو پلیکارٹس اٹھا رکے تھے جن پر نازبہ الفاظ اور ایسی ویرڈ سٹیٹمنٹس تھی کہ جو کہ فیملی آرینٹڈ جو ویمن انکلوڈنگ می میں ایک آپ خود کو تصور کرتی ہوں کہ میں ایک موڈریٹ آ ویمن ہوں لیکن پھر بھی میں ڈیسون کرتی ہوں اس قسم کی کوئی بھی تحریک کو اور اس قسم کی گفتگو کو جسٹیفائیڈ ہے یہ اسلام علیکم اور میری طرف سے تمام پینلس کو سلام دیکھئے عمر کے حصے میں میں جہاں ہوں میں نے بہت کچھ دیکھا ہے بہت ساری تیاسی دور دیکھے فوجی آمیرانہ دور دیکھے جمہوری طور پر منتخب شدہ حکومتیں دیکھیں بہت کچھ دیکھا لیکن جو چیز نہیں دیکھی وہ یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کی کسی طرف سے بھی چاہے وہ بزرگ ہوں چاہے ہمارے مذہبی رہنما ہوں سیاسی رہنما ہوں اساتذہ اکرام ہوں دانشور ہوں میڈیا ہوں خواتین جب اپنے حقوق اور بائی دوئے آپ نے کہا لینے کی اور دینے کی حقوق نہ لیے جاتے ہیں نہ دیے جاتے ہیں ہم اپنے حقوق لے کر پیدا ہوتے ہیں چاہے ہم مرد ہیں عورت ہیں لڑکا ہیں یا لڑکی ہیں یا ٹرانسجنڈر ہیں ہم اپنے حقوق لے کر پیدا ہوتے ہیں اپنے اندر وہ ہماری روح کا ہماری جسم و جان کا ہمارے دل کا دماغ کا حصہ ہوتے ہیں تو یہ تو ایک چھوٹا سا لیکچر میں نے بطور اور استاد دینا تھا وہ دے دیا یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ عورتوں کو گمراہ کرنے کی یا ان کو ریبل کرنے کی یا فیملی ویلیوز کے خلاف یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی پورے ملک میں تمام شہروں بڑے شہروں میں لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں تھی تو پھر طاہرہ صاحبہ آپ نے یقینی طور پر وہ پلیکارڈز دیکھی بھی ہوں گے کیا وہ بلکل بہت محضب زبان لکھی گئی تھی اور نوجوان لڑکیاں وہ پلیکارڈز اٹھا کر کھڑی ہوئی ہیں کیا ہم اپنی فاملی کے ساتھ وہ پلیکارڈز شیئر کر سکتے ہیں اپنے گھر میں ہم ڈسپلی کر سکتے ہیں خدا نہ کرتے ہیں اگر نوجوان لڑکے ہر طرح کی پہہودہ غیر انسانی غیر اخلاقی حرکت کر سکتے ہیں اور وہ اس لیے قابل قبول ہے کہ وہ لڑکے ہیں یا مرد ہیں لیکن اگر ارشاد صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر اگر لڑکے غیر اخلاقی حرکت کریں تو لڑکیاں بھی اخلاق سے باہر چلی جائیں ارشاد صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر ایک سیکنڈ یہ غیر اخلاقی کون پہ کرتا ہے کہ کیا چیز اخلاقی ہے اور کون سے چیز غیر اخلاقی ہے اور اگر اگر پاکستان ساری دنیا کے ساتھ جرا ہوا ہے ارشاد صاحب اب دیجئے اس پر دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو یہ دلیل ہے تو یہ میرے لئے بڑی حیران کون ہے کہ ایک شخص گالی دے تو اس کا جواب گالی ہی ہے اگر مرد گالی دے رہا ہے تو عورت بھی گالی دینا شروع کر دے اور اس کے حقوق حاصل ہو جائیں گے دیکھیں اگر پلیکارڈ یہ ہو کہ ہمیں وراست میں حق دینا چاہیے تو میں بالکل سو فیصد اس کے حق میں ہوں عورت کو اس ملک میں وراست میں پورا پورا حق ملنا چاہیے اگر تعلیم کا حق کا عورت چاہتی ہے اگر روزگار کا حق چاہتی ہے ورک پلیس پہ تحفظ کا حق چاہتی ہے جو بھی انسانی حقوق ہیں مرد عورت کے لیے آپ اسلام کو قرآن کو جو ہماری مشرقی روایات ہوں اس سے ہٹ کر بھی جو وہ مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں میں اس کے حق میں ہوں لیکن یہ کہنا کہ لڑکے بےہودگی کرتے ہیں تو اس لیے اب لڑکیوں کو بھی بےہودگی کا حق ہونا چاہیے میں اس دلیل سے متفق نہیں ہوں اسی فیمنسٹ تحریک نے جب رخ فاشزم کا اختیار کیا تو اس کی وجہ سے یہ ابھی میں پڑھ رہا تھا امریکہ میں سینن اور ٹائم نے میکزین نے ایک سروے کرایا تھا چاند سال پہلے 63 فیصد خواتین نے کہا کہ ہم فیمنسٹ تحریک سے اس لیے الگ ہوئے کہ یہ تحریک کا رخ تبدیل ہو گیا ہے یہ مرد کے مقابلے میں مرد کو ظلیل کرنے کے لیے حقوق کی تحریک اب نہیں رہی بلکہ مرد کے تظلیل کی تحریک بن کے رہے گی ہے معاشرتی بگاڑ کی تحریک بن کے رہے گی ہے ازار صاحب تحریک تو ہر جگہ ہوتی ہے اپنا صرف پاکستان بردنیا میں یہ تحریک ہوتی ہے ازار صاحب لیکن ازیٹا آپ کو اگر کوئی پرووک کر رہا ہے تو آپ بھی نکل پڑے ہیں اور ہر طرح کی زبان یہ بات میں نے نہیں کہی جو میرے بارے میں کہی جا رہے ہیں آپ نے جو دلیل دیئے میں نے اس کا جواب دیا یہ بات آپ نے نہیں کی آپ نے یہی دلیل دیئے کہ لڑکے جو بہودہ بات کرتے ہیں تو لڑکیوں کی کوئی میں نے یہ کہا کہ پاکستان میں جو خواتین کا میں ارز کروں میں نے یہ کہا کہ ایک سیکنڈ میں بزاہد کرتے ہیں فرمائے جی میں نے یہ بلکل نہیں کہا کہ اگر لڑکے بےہودہ کی کرتے ہیں تو لڑکوں کو بھی بہودہ بننا چاہیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں ہر طرح کی چیز قابل قبول ہے جب وہ لڑکے کرتے ہیں اور وہ ہمیں اخلاق کرتے ہیں لیکن اگر لڑکے بے ہوتی کرتے ہیں اور اندار کو نہ بورتے ہیں تو لانس بھی تو بنے ہیں لانس کو اپار کرنا ہے نہ کہ لڑکیوں کو یہ سکھانا ہے کہ وہ آئیں سڑکو پر اور بولیں جو ان کا دین چاہتا ہے ازار صاحب آپ اپنا کومنٹ دیجئے پھر میں یہ دوہرہ میار ہے میں ارز کرتا ہوں کہ پاکستان میں بالخصوص اور مسلم ورلڈ میں بالعموم تیسری دنیا میں یہ کہہ لیجئے مسلم ورلڈ کے بجائے عورتوں کے جو مسائل ہیں عورتوں کے جو حقوق ہیں ان میں دو تین چیزیں ہیں اور یہ جو عورتوں کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں یہ جو عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ جلوس نکالے جائیں پلے کارڈ اٹھائے جائیں اس کا علاج تعلیم ہے ابھی دیکھئے کہ سارے طبقات جس طرح دائرہ عبداللہ نے کہا کہ سب طبقات اس میں مجرم ہیں اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ کرنا کیا ہے جلوس نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا دیکھیں عورت کا یہ حق ہے کہ اس کی شادی اس کی مرضی سے ہو جب یہ بات آتی ہے تو مولانا جو ہیں وہ پیچھے آٹھ جاتے اپنی بیٹی کا نگاہ کرتے وقت اچھا وراثت میں عصہ ملنا ہے جب یہ آتا ہے تو وہ صاحب مسٹر جو ہے دری پی سوٹ والا وہ پیچھے آٹھ جاتا ہے عورت جب بچی کو جنم دیتی ہے تو اس کو وہی پر طلاق نجر دے دی جاتی ہے غریب طبقات میڈل کلاس اپر کلاس سب عورتوں کے حقوق کے دشمن ہیں اور اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو تحذیب کے دائرے کے اندر رہ کر ان کو سکھایا جائے کہ رسول عیکم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی جائے لیکن شاہد صاحب کل تو تعلیم یافتہ عورتیں بڑی تعداد میں باہر تھیں اگر یہ ہے تعلیم کا میار تو پھر انپڑ جاہل کیسے پھر اپنی بیٹی کو پڑھائے گا یہ فرمائیں کہ ایک نوجوان خاتون یہ پلیکار لے کے کھڑی ہو میں اکیلی یہ کیا تحذیب ہے یہ کیا حقوق اس کا حق سے کیا تعلق ہے نہ وہ پلیکار دکھائے جا سکتے میں ارز کروں میں ارز کروں یہ دیکھئے اگر نوجوان نسل کو اگر ہم دھتکار دیں گے اگر ان کی بات ستنیں گے نہیں ان کے ساتھ گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہوں گے اور صرف اس طرح کے پروگرام ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں نے آج وہ نقض کیا ہے کہ برا بھلا کہو ان کو ہر طرح کی ہم برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں ہم تو برا بھلا کہہ رہے ہیں اس پرگام کو اگر برا بھلا کہنا ہوتا دیکھیں آپ نے کہہ دیا کہ پرگام اس لی ہو رہا ہے دیکھیں جن لوگوں نے وہ پرگام وہ ماتھو اگنائز کیا وہ جو انجیو ہوگی جو کسی نہ کسی باہر کے پیسے سے بنی ہوگی وہ تو ایک معاشے میں نوجوان بچیوں کو ہماری بچیوں کو برگلا رہے ہیں ہم نہیں سکھا رہے ہم تو سن رہے ہیں مجھے بات مکمل کرنے کی جاتت ہے مجھے بات مکمل کرنے کی جاتت ہے جی تاہرہ صاحب آپ بات کپسیٹ کریں یہ بہت مہربانی بہت شکریہ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اول تو یہ صرف پورے پاکستان میں عورتیں نہیں باہر نکلیں ان کے ساتھ مرد اور لڑکے اور ٹرانسٹینڈرز اور ہر طرح کے لوگ وہاں پہ نکاب پوش خواتین بھی تھی برکہ پوش بھی تھی ہجاب پوش بھی تھی ویلچیز میں ڈیفرنٹلی ایبلڈ بچیاں اور عورتیں بھی تھی یعنی جن کو عورتیں عام میں ڈیسیبل کہتے ہیں جو کہ پیپل لیونگ ویڈ ڈیفرنٹ ابلیٹیز کہلانا چاہتے ہیں اس ساتھ ہر طرح کے مسلمان بھی تھے غیر مسلم پاکستانی شہری بھی تھے تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف عورتیں اور مردوں کا ایک دوسرے کے خلاف ہونا نہیں ہے اس میں مرد بہت بڑی تعداد میں شامل تھے وہ اسی طرح کے مرد تھے نا نہیں یہ آپ اپنی خیالات اور اپنے احساسات اور اپنے ارشاد صاحب ازہار سے جو میں نے فالو کیا ہے وہاں تو دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ اگر تو حقوق کا ایشو ہو میں اور ازہار صاحب ہم پورے ساتھ ہیں ہماری بچیاں بھی انہی یونیورسٹیز میں پڑھی ہیں انہی کالجوں میں پڑھی ہیں میری دو بیٹیوں نے ملازمت کی ہے مجھے کوئی اعتراض کبھی نہیں ہوا ان کے ملازمت کرنے پر یہ اس معاشرے میں ایک انتہا پسندی ہے اشتیال انگیزی ہے میں ایک کا میڈیا باکر ہوں اور ایٹ سامل سے بلانگ کرتی ہوں پھر بھی میں اس قسم کے عورت مارچ کو نہ تو اپریشیٹ کرتی ہوں نہ انکاریج کرتی ہوں بلکہ ڈسکاریج کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی آج کے پروگرام کا وقت و خاتم مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ